پاکستان نے قدرت پاکستان کو اپنی فیاضیوں سے بہت نوازا نمرانیات کے طالب ہیں کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک کو دیکھنا ہو کہ اس وہ کتنا امیر ہے خدا کا کتنا کرم ہے اس ملک پر تو یہ پوچھیں کہ کیا اس ملک کے پاس سمندر ہے پاکستان کے پاس سمندر ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کے پاس پہاڑ ہیں دنیا کی آٹھ خوبصورت ترین اور بلند ترین چوٹیوں میں سے چھے پاکستان کے پاس تھی پھر کہتے ہیں کیا اس کے پاس رگستان ہے ہمارے پاس تھر کا رگستان ہے چولستان کا رگستان ہے پھر پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے پاس میدان بھی ہے پاکستان کا چالیس فیصد رکبہ میدانی ہے گویا دینے والے نے اپنی فیاجیوں میں ہمارے لیے کمی نہیں کی پانی یہاں آکے مرا کہ ہم اچھے بارس سانت نہ ہو سکے ہمیں کوئی جینئس لیٹر نہیں ملا آج لوگ دو سڑکیں بنا کے چار پل بنا کے دو تالا بنا کے اور بڑے فخر سے اخبارات میں تصویری چپواتے ہیں اور بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں میں آپ سے گواہی سے پوچھتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ رہے والی مسلم نے مدینہ میں مکہ میں کتنے پل بنائے تھے کتنی سڑکیں بنائی تھے کوئی پل نہیں بنایا کوئی سڑک نہیں بنایا کیا بنایا صوفی کی کار موجود ہے جی پہلے پانچ سوال ہیں پہلا سوال سو کا دوسرا 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 دین سو چار سو پانچ سو بعض دعوت ناموں کے آخر میں لکھا ہوتا ہے چین سین نین فے جس کا کیا مطلب ہوتا ہے جب آپ سے مطلب فرمائیں جب آپ درستے ہیں صاحب ایک سو روپیہ دنیا میں سب سے زیادہ کون سا کھیل کھیل جائے فٹبال فٹبال تین سو کا سوال دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب کون سی ہے بہلے قرآن قرآن مجید فرقان حمید جب آپ درستے ہیں جی چوتھا سوال چار سو کا کس برعظم کو مسلم برعظم کہا جاتا ہے برعظم افریقہ برعظم افریقہ پانچ سو کا سوال ہے پروفیسر کشف الماجوب کیا چیز ہے حضرت داتا گانج بخش کی کتاب ہے حضرت داتا گانج بخش رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے ان کی کتاب ہے کشف الماجوب جب آپ درستے دیں ایک ہزار پانچ سو روپیہ پانچوں سوالوں کے صحیح جواب دے کر آپ نے جیت کیے ہیں اب دوسرا مرحلہ ہے فیس سوال پانچ سو روپیہ اور اس میں آپ کے پاس دو غلطیوں کی گنجائش ہے برعظم افریقا